لے پتھان کی دے پتھان پتھانی یہ کیا پتھان ہے کہاں سے آگیا یہ لفظ کہاں سے آگیا بھائی اس کا اسلام سے کیا رشتہ ہے لفظ کا بہت اچھا ناچیں گے جی آج محترم صاحب آئیے ہمارے ہاں محترمہ فلان ناچیں گے میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں ببال مت جائے گا دیش میں یعنی کوئی مسلم نچنیاں اگر ناچے تو مسلمان اس کا بھی سمرتھن کر دے گا تو نبی کا فہن کب سے ہو گیا اور جو نبی کا فہن ہوگا جو علی کا فہن ہوگا جو ولی کا فہن ہوگا وہ شاروک کا فہن کیسے ہو جائے گا تم نے یہ لفظ لہا انشاءاللہ فلم ہٹ ہوگی شاروک اپن کا بھائی یہ مسلمان ہے یہ ہے وہ ہے بھروت کرنے والے بھی یہی درشار ہیں شاروک اور پتھان کے سمرتھک گینگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں الرجی اس بھگوہ گینگ سے تھا تو پدمابت کے سمرتھن میں کیوں نہیں اترے پتھان کے سمرتھن میں اترنے کا مطلب ہے جو مسلمان سمجھ کر تم اترے یا کسی نے تمہیں اتارا تو بھروت کرنے والے کے لیے بھارتی پولیس کا لٹھ تیار ہے نہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں بولنے ہیں ان شیطانوں کے خلاف بولنے ہیں جو اس بھگوہ دھاری ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا لگاتار جس طریقے سے دیش میں ماحول چل رہا ہے ابھی کنٹروورسی کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے پتھان جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہیں دوسری طرف ایک اور بات کریں تو بی بی سی جو فائل آئی ہے موڈی کے جو اس میں گودرہ کان کا ذکر کیا گیا ہے پورا جو خبر دکھائی گئی ہے اس کو بین کیا جا رہا ہے تو اسی پر ابھی ہمارے ساتھ چرچہ کریں گے ہم تو ہمارے ساتھ ہیں حافظ گلام سرور صاحب تو صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے جنہیت آواز چینل پر شکریہ شکریہ آپ کو جی تو جس طرح سے پتھان کا سب سے پہلے پتھان کی بات کرتے ہیں پتھان کا بائی کارٹ کر رہے تھے جو لوگ آج وہ ان کو مات دے دی ہے ان لوگوں نے جا جا کر سینیما ہالز میں دیکھ رہے ہیں پہلا ہی شو جو ہے فل جا رہا تھا ٹکٹس نہیں مل رہی تھی لوگوں کو اس پر کیا کہنا چاہیے دیکھیں اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہیں بائی کارٹ کر رہا تھا کون کر رہا تھا آپ اگر ٹوٹل شوشل میڈیا کو کھنگا لیں ٹوٹل جو مارکٹ میں چل رہے ہیں تو بائی کارٹ کرنے والے منوادی گروہ وستر بھگوہ جو جو نام آپ دے دیں اس کے سمرتھن میں بھی کچھ بھگوہ وستر پہن کر وہی برہمن وہی منوادی سمرتھن میں اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا رسول چاہے گا تو وہ ہوگا پنڈی جی رو رہے ہیں پنڈی جی ہس رہے ہیں پنڈی جی سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ پنڈی جی آپ نے ایسا کیوں کیا آپ سمرتھن میں رو رہے ہیں وہ بیرود میں چلا رہے ہیں گالی بک رہے ہیں آپ نے وہ درش بھی دیکھا گبرود میں لوگوں نے ہماری نبی کے شان میں گستاخی بھی کی اور ابھدر ٹپنی کی آپ پتی جنک باتیں کہیں ہیں جس پر کاروائی ہونی چاہیے پوری یہ ڈراما میں دیش کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھئے کھیل کیا ہو رہا پتھان فلم پہلے پتھان نام سمجھئے یہ نام منوادی ہے پتھان نام ہی منوادی نام ہے منوادی نام ہے پتھان ہی کیوں فلم رہے گا بھائی آپ بتائیں کوئی دھنیا کا فلم آپ نے دیکھا ہے کوئی جولاہ فلم کنزاری منصوری رائن آپ نے اس فلم کا نام کہیں دیکھا ہے کہیں سلمانی کا دیکھا ہے کہیں دریسی کا دیکھا آپ نے کہیں آپ نے کیا کہتے ہیں ہواری اور دھو بھی کا دیکھا کیا کیوں وہی ہے لے پتھان کی دے پتھان پتھانی ہے کیا پتھان ہے کہاں سے آگیا یہ لفظ کہاں سے آگیا بھائی اس کا اسلام سے کیا رشتہ ہے لفظ کا اس لفظ کی بات میں ابھی کر رہا ہوں اور ازادی کی بات کر رہا ہوں یہ ایک گیم پلان سٹ کیا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا مطلب بددماغ طبقہ ڈبلپ ہوا اس دیش میں جو اپنے جیون کا بہو مل سمیں ویرود اور سمرتھن میں بیتارہ سڑک پر بہو مل سمیں چیزوں کو کبھی نہ سمجھتا ہے نہ پرکتا ہے نہ جانچتا ہے نہ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا بس ویرود اور سمرتھن یہ دو چیزوں میں اب ایکورڈنگ ٹو اسلام پہلے سمجھئے کہ کوئی بھی فلم ناچ اگر شاروخ خان پتھان ہے اس کا ویرود ہوا بات سمجھئے تو سلمان خان کی ماں بھی تو مسلمان تھی وہ بھی ڈانسر تھی تو اس کا اگر کسی نے ویرود کیا تو مسلمان اس کا بھی سمرتھن کرے گا بہت اچھا ناچیں گے آج محترم صاحب آئیے ہمارے محترمہ فلاں ناچیں گے میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں یعنی کوئی مسلم نچنیاں اگر ناچے تو مسلمان اس کا بھی سمرتھن کر دے گا مسلم گوریاں میں نچنیاں کہہ رہا ہوں اگر کوئی گوریاں گاہے ننگا ناچے اس کا بھی سمرتھن صرف اس لئے کہ وہ مسلمان ہے کوئی مسلم شراب پی کر گھومے اس کا بھی سمرتھن صرف اس لئے کہ وہ مسلمان ہے یہ کونسا لوجک ہے یہ سمجھے بات نہیں آئی ارے پتھان فلم ہو شتان فلم ہو کوئی فلم ہو فلم سے کیا لے نہ دینا ہمارا لیکن فین ہے شاروخ خان کے تو اس لیے جا رہے ہیں دیکھیں تو جو شاروخ خان کے فین ہیں وہی لوگ وہی لوگ وہی لوگ سی اے ان آر سی میں سڑک پر وہی لوگ زیادہ تر جو ہے آپ کو نبی کے شانوے گستاخی نوپور شرما نے کیا تو سڑک پر ابے تو نبی کا فین کب سے ہو گیا اور جو نبی کا فین ہوگا جو علی کا فین ہوگا جو ولی کا فین ہوگا وہ شاروک کا پینڈ کیسے ہو جائے گا وہ سلمان کا پینڈ کیسے ہو جائے گا یہ سوال بھی تو آئے گا بات کچھ تو اپنا اسٹینڈ کیلئر کیجئے گا نپور شرما نے جب گستاخی کی ہمارے نبی کے شان میں سڑک پر اترے تو یہ گینگ ادھر بھی ہے گینگ ہے یہ زمانہ بدل رہا ہے تو کیا ہو گیا یہ تو پرسنل ہے نا کہ فلم دیکھ رہے ہیں دو باتیں پرسنل ہوگی تو اسلام کو کیوں لائے آپ نے مسلمان کیوں لائے شاروک خان کے پینڈ شاروک ہندو ہے مسلم ہے سیکھیں اسے میں کیا مطلب تم پینڈ رہو بے چینڈ رہو پینڈ بن کے لٹک جاؤ اسے ہمیں نہیں لیا تم نے یہ لفظ لہا انشاءاللہ فلم ہٹ ہوگی شاروک اپن کا بھائی مسلمان ہے یہ ہے وہ ہے بیرود کرنے والے بھی یہی درشاہ رہے ہیں کہ شاروک مسلمان اس لیے ہم بیرود کر رہے ہیں اس نے بھگوا کا اپمان کیا بلکل اور سمرتن کرنے والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ شاروک مسلمان ہے اس لیے ہم سمرتن کر رہے ہیں ارے اس سے پہلے پدماوت کا بیرود ہوا اگر بیرود کرنے والا اس سمیں بھی بھگوا دھاری تھا آپ کو یاد ہوگا کرنی سے نا تب تم کیوں نہیں اترے اس گینگ سے جو شاروک اور پتھان کے سمرتک گینگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں الرجی اس بھگوا گینگ سے تھا تو پدماوت کے سمرتن میں کیوں نہیں اترے پتھان کے سمرتن میں اترنے کا مطلب ہے کہ مسلمان سمجھ کر تم اترے یا کسی نے تمہیں اتارا تو مسلمان سمجھ کر تم اترے ہو اس لیے میں بیرود کر رہا ہوں کہ مسلمان سمجھ کر فیلم کا سمرتن کرنا مسلمان فتوہ ہے فتوہ اسلام سے ہٹ کے کوئی فتوہ نہیں ہوتا یہ یہ فتوہ ہے اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں اس طرح کی اریانیت سے بہیائی سے اشلیلتہ سے ابھدرتہ سے ہمیں روکتا ہے اشلیلتہ جو اس میں دکھایا گیا بے شرم رنگ تو اسلام اس کو پہلے سے ہی ہمیشہ کے لیے بے شرم رنگ گھوشت کیے ہوئے بے شرم رنگ نہیں بے شرم ڈھنگ آپ نے تو جاتی بھی ڈھون دی پتھان بتا رہے ہیں میں کہتے ہیں دونوں طرف منوادیوں کا ایک کھیل ہے ہم کو فنسا کے رکھنے کا یہ جو مسلمان بچارہ بھٹکا ہوا جس کو کوئی مطلب نہیں دنیا کوئی کان لے کر جا رہا ہوا ہوا سنے ایک بولا سب بولا وہ ٹیم ہے یہ ایک ہی آدمی کو آپ دیکھیں گے شوشل ایکٹیویسٹ کو سی اے میں بھی اچھل اچھل کے بول رہی اس کے بعد آپ کو نوپور شرمہ میں بھی اچھل اچھل کے بول رہے ہیں پھر پتھان میں بھی اچھل اچھل کیا اسٹینڈ ہے تیرا جو نوپور شرمہ کا بیرو دھی یعنی ہمارے نبی کا سمرتھک نبی کا چاہنے والا نبی کا دیوانہ ہوگا وہ فلم کی چرچہ ہی نہیں کرے گا کبھی اور فلم پر کھرچہ بھی نہیں کرے گا ان لوگوں نے چرچہ بھی کیا کھرچہ بھی کیا کام بھی چھوڑا دھام بھی چھوڑا فلموں میں جا کے دھمال بھی مچایا ٹکٹ بھی بلیک میں خریدا دس کی ٹکٹ سو میں خریدا یہ ساری خبریں آ رہی ہیں اور اس فلم میں آپ کو پتا ہے کیا رول ہے ڈی پی کا پادکون مسلم رول میں ہے یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں پتا چلا میں ابھی تک نہیں دیکھا ہوں انا پتا نے آن لن آیا کی نہیں آیا رابیہ نام رکھا سوچئے تو وہ بے شرم رنگ کس نے پہنا رابیہ نے پہنا روبیہ نے جو بھی نام ہے ای بی سی ڈی تو بے شرمی کس کی ہوئی بے عزتی کس کی ہوئی مسلمانوں کو تو بیرود کرنا چاہیے تھا روبیہ روبیہ ابھی سمیدان کی بات نہیں ہو رہی ایک آرڈنگ ٹو اسلام سمیدان میں تو سب پری ہے بیرود کرنے والا آپ نہیں آپ پتی درج کرے سمرتن کرنے والا جا کے سمرتن کرے دونوں آزاد ہیں لیکن آپ جب اسلام کا نام لے رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ اسلام کا نام نہیں لے رہے ہیں بھگوہ بریگیڈ اسلام کو مانتا ہوگا نبی کو مانتا ہو فلم نہیں دیکھتا نہیں بیرود وہ تو بیرود کرتا ہم تو چاہتے ہیں آپ کو بھی دکیا نوسی بات کر رہے ہیں دکیا نوسی نہیں یہی سچائی ہے جو اشلیلتہ پروسے جو برائیوں کو بڑھاوا دے جو آپ کو دنیا سے بے خبر کر دے آج سب بے خبر ہیں ماں باپ کا پتا نہیں ہے اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے سو روپے نہیں لگائیں گے لیکن فلم پتھان دیکھیں گے اور فیس بک پر لکھیں گے مرک مسلمان اور جنت چاہیں گے ماں کی سیوہ کرے گا تو جنت جائے گا آپ گلت جوڑ رہے ہیں کہ کوئی اگر فلم دیکھنے جا رہا ہے یہ اس کا اپنا ڈیسیزن ہے نہیں ڈیسیزن تو جاؤ نا گھر سے نکلو گھر جاؤ نبی کو بھی مانتا ہے نہیں 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 ہو سکتا ایک میان میں دو تلوار نہیں ہو سکتے کوئی شراب پیئے اور اس کے سمرتھن اس کا کرے وہ کہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور سمرتھن تو ایسا لگ رہا تھوپ رہے ہیں ہم نہیں تھوپ رہے ہیں یہ لکی نے پہلے کھیچ دی گئی ہے آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا آگ کو پانی سے جیسے سمبند ہوگا آگ بجھ جائے گا تو آپ تو ویسی بات کر رہے جیسے باگیشور دھام رام چریت مانس اور ان سب کی بات کر رہے جیسے شیورا سنگھ چوہن کہہ رہے کہ سکولوں میں پڑھایا جائے گا یہ سب پڑھایا جائے گا دھرم تو پڑھایا جانا چاہیے لیکن وہ آدھرم پڑھایا ہے رام چریت مانس پڑھایا ہے اب پھر آپ رام چریت مانس دھرمی کس تک ہے کس نے کہہ دیا دھرمی کس تک ہے وہ تو کاب سنگر ہے وہ کبیتہ لکھا تلسی داس نے ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا لکھے ہوئے ہندو دھرم کے بارے میں کسی سناتنی بس سادھو سے اتمنان سے آپ کے لیے بھی نولیز کی بات کر رہا ہوں کسی سناتنی سادھو سے پوچھئے ہندو دھرم کے بابا سے کہ یہ دھرم کتنا پرانا ہے تو بولے گا ہزارو 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 سال پرانا سب سے پرانا تو کیسے ہو گیا دھرمی کس تک بات سمجھے وہ تو تلسی داس نے رام جی کے جیبنی پر ایک کس تک کاب سنگر ہے اس میں کبیتہ ہے دوہا ہے اس دوہا اب تم کسی بھی کتاب کو ملو آئیے تو بابا باگیشور کو بھی اوتار مان لے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے جو دھرم ہے وہ اصل ہے دھارن کرنے کی چیز انسان کے جیبن میں امول چول پریورتن کرانے کے لیے جو ایک پرکرتک نیم ہے اسے دھرم کہتے ہیں اسلام نے جو نیم دیا ہے وہ امن شانتی بھائی چارہ کیسے قائم رہے پیار محبت کیسے قائم رہے سوسائیٹی میں برائی نہ آئے بھلائی رہے سوسائیٹی میں کوئی ایک دوسرے کو غلط نظر سے نہ دیکھے جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آج کے کتھت طور پر آدھونک سوچ رکھنے والے کہ اس کا مطلب عورتوں کے پہناوے پر آپ لگام لگاتے ہیں آپ اپنی آنکھ بند کر لیجئے آنکھ بند کر لیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے وہیں گڑھے میں گر جائیں گے گٹر میں چلے جائیں گے آنکھ دنیا بند نہیں کرتی آنکھیں جھکانے کا عدیش کیا اسلام نے مردوں کو بھی کہا اپنی آنکھیں جھکا کر رکھو لیکن عورتوں کو بھی کہا سطر چھپا کر رکھو اور مردوں کو بھی کہا سطر چھپا کر رکھو یہ جو ننگا ناج پروسہ جا رہا جو نائٹ کلبوں میں ہو رہا ہے ابھی جو روبی کا لیاقت ہے جتنی بھی مسلم اینکرز ہیں وہ اگر برکہ پہن کر وہاں پر برکہ پہن کر وہ اینکرنگ کریں گی روبی کا لیاقت نے خود ہم سے یہ سوال کر لیا تھا جب فرمانی ناز پر ڈیویٹ ہو رہا تھا تب میں نے کہا کہ فرمانی ناز گہی تھی ایک کمپیٹیشن میں جو سنگر کا لکس یا کون کمپنی کراتی ہے کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں وہ پہن دوپٹہ جو ہے پہن کر گئی تھی تو میری محترمہ جو میری وائف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں بھی یہ آئی ہے دوپٹہ سر سے نہیں اتاری تو میں نے جب یہ بات کہی تو روبی کا نے یہی سوال کیا تھا اس کا مطلب میں مسلمان نہیں ہوں میں نے کہا یہ آپ خود جانتے ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں اسلام جو کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اب وہ انکرنگ کرے وہ نہ کوئی بھی ناچے ہم روکنے نہیں جا رہے ہیں اینکر ہے وہ کچھ بھی پہن سکتے ہیں نہ ہم شرابی کو شراب پینے سے روکیں گے ایکارڈنگ ٹو کسٹیچیوشن ٹھیک ہے ہم بلکہ پریوک تو نہیں کر سکتے ہیں نہ ناچنے والے کو ناچنے سے روک سکتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے وہ اس کو نہیں کرے گا جو نبی کو مانے گا ولی کو مانے گا علی کو مانے گا قرآن کو مانے گا حدیث کو مانے گا وہ کبھی بھی کسی فلم کے سمرتھن میں یہ تو رہا ہے سمرتھن لیکن کیا روکی کا لیاقت نبی کو نہیں مانتی اس لیے وہ برکہ پین کر یہ سوال ان سے کہنا پرے گا یہ سوال تو روکی کا لیاقت سے کرنا پرے گا اور روکی کا لیاقت خوب جانتی ہے اسلام کو ٹھیک ہے وہ کہ آپ کے ہمارے پیش کر دینے سے ہم کنسٹیچیوشن کو غلط پریبھاشت کر دیں تو مقدمہ ہم جیت جائیں گے کیا وہاں دو جج بیٹھتے ہیں دو وکیلوں کا ڈسکیسن ہوتا ہے ان کا آرگومنٹس ہوتا ہے پھر جج دونوں کی آرگومنٹس کو سنتے ہیں ایشو وہی ہوتا ہے وکیل دو ہوتے ہیں رہتا سمویدھان ہی ہے دونوں کا آرگومنٹس ہوتا ہے جج فیصلہ دیتا ہے تو اب ہے قرآن ہی ہمارا دو وکیل ہیں دونوں وکیل کا آرگومنٹس سن کر فیصلہ کون دے گا جو ایکسپٹ ہوگا اسلام کا قرآن کا جاننے والا آپ کسی ایکسپٹ سے ملیے اور پوچھئے کہ کیا ایکارڈنگ ٹو اسلام کیا اریانیت فہش کیا کہتے ہیں برائی یا شراب یا فلموں میں جو ننگا ناچ یا نائٹ کلب یا آرکیشٹرا یا فلا کیا اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے سیدھا جواب بلے گا نو اسلام کسی قیمت پر اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اسلام اس کو باطل اس کو کیا کہتے ہیں غلط اس کو گناہ قرار دیتا تو جو گناہ کا عمل ہے جس کو پاپ کہتے ہیں دھرم کی بھاشا ابھی بول رہا ہوں اس پاپ کی بھاشا کو پنے کی طرح پرچارت کرنا یہ مہا پاپ ہے جن مسلمانوں نے پتھان کا سمرتن کیا انہیں توبہ کرنا چاہیے انہوں نے مہا پاپ کیا ہے کہ گناہوں کو سمرتن پاپ کو بڑھانے کا پرچار اپنا پیسہ اپنا سمیں اپنی ارجہ اپنا انرجی لگا کر لگایا یہ میں اصل کہہ رہا ہوں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے گناہ کا پرچار کیا ارے بھائی ٹھیک ہے فلم چل رہی گناہ کا پرچار بولی ووڈ کو گناہ کا پرچار بولی ووڈ گناہ کا اڈہ ہے بولی ووڈ ہو ہولی ووڈ ہو کیا کہتے ہیں کلاہ ہے یہ تو کلاہ کار ہے ہم اس کو اسلام سے نہیں جوڑ سکتے ہیں سلمان خان اسلام کا مبلغ نہیں وہ ہیرو ہے فلم کی دنیا کا دو رہے نہ بھائی اس کو روکنے ہم گئے کبھی کبھی اس کا ہم پتلا جلا ہے کبھی اس کے فلم کا بیرود کی ہے کوئی مسلمان نہیں کرے گا کرنا بھی نہیں چاہیے بھارت میں بھارت یہ سمبیدھان چلے گا یہاں شریعہ نہیں ہے لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں میرا بلیو ہے میرا بھروسہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سنسکار دیتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا شریعہ چلانے کا آپ کا ہے آپ پھر نہیں سمجھے بھارت میں نہیں چلے گا سوسائیٹی میں نہیں چلے گا لیکن میں مسلمان ہوں میرے اوپر تو چلے گا میرا بلیو ہے کہ مجھے مرنا ہے مجھے حساب دینا ہے مجھے اوپر عشور کو بتانا ہے مسلمان خود تیہ کرے گا مسلمان تیہ نہیں مسلمان اگر وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مطلب ہے کہ شریعہ جو اس کو بتاتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے شریعہ کسی کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا شریعہ کے غلط معنی لوگوں نے سمجھ لیے شریعہ امن شانتی اسلام کا مطلب سلامتی ہوتا سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک رول بنے کہ آپ جیئے کیسے آپ کس طرح سے گھر کا ماحول بنایا ہے کس طرح سے سوسائیٹی کا ماحول بنایا جا امن چین سکون پیار محبت سب کا احترام باپ کا کیا اسطحان ہے ماں کا کیا اسطحان ہے بھائی کا کیا اسطحان ہے بہن کا کیا اسطحان ہے پتنی کا کیا اسطحان ہے بچے کا کیا اسطحان ہے پڑوسی کا کیا اسطحان یہ سب تائے کیا گیا اسی میں یہ بھی ایک چپٹر ہے کہ آپ کے شانتی کو آپ کے امن کو آپ کے نیت کو آپ کے سونچ کو بھنگ کرنے کے لیے جو چیزیں آئیں اس کو تیاغی ہے اس لئے شراب حرام ہے آپ سنتے ہوں کہ گاؤنگ لوگ کہتے ہیں دوہ دارو دوا سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں اور دوا کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جل کو الکوہل وغیرے آپ کہتے ہیں لیکن دوا جائز ہے دارو حرام ہے شراب تو دوا ہی نہیں لیجیئے میں یہی کہا رہا ہوں کہا بت تو ایسا ہے دوا دارو جیسے لگ رہا دونوں ایک دوسرے کا پورک ہے جب بھی بولتے ہیں بڑھے پرانے آج بھی بولتے ہیں دوا دارو چلا دارو تو اسلام میں حرام اسلام میں وہ تمام نشہ حرام ہے جو بے خود کرتے جو آپ کو کھو دے آپ سامنے میرے ہیں انٹرویو لے رہی ہیں پوجا نام ہے مجھے پتا ہے کہ پوجا ہیں جنہی تعواز کی پترکار ہیں اور بہترین اینکر ہیں تو میں آپ کے ساتھ میرا جو بہوار ہوگا بہیسیت اینکر اور پترکار کے ہوگا ہم آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے اسی طرح سے احترام کریں گے اسی طرح سے عزت کریں گے یہ ہے اسلام کے بھائی جن کا جو مقام ہے وہ آپ دیجئے آپ کہیں پی پاکے اور لڑک مجھ جائیے کہ بہن کو بی 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 کو بہن نہیں سمجھے کسی کو کچھ کسی کو کچھ تو سماج بگڑ جائے گا سماج بگڑنے نہیں دینا سماج کو بنا کر رکھنا جس کی جو ڈیوٹی ہے سب کا کرتب وہ ہوتا اور کرتب کا نردھارن کیا گیا اور کرتب کا نردھارن کیا بھائی اسلام نے نہیں کہا بھارت کا سمویدان بھی بالکل ایکول چل رہا ہے اسلام کی ہی طرح ہے وہ بھی کرتب کا نردھارن کرتا آپ فنڈمنٹل رائٹس کی بارتے فنڈمنٹل ڈیوٹیز بھی بتائے گئے کہ آپ کو یہ 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 کرنا چاہیے دیش میں آمن چین سکون شانتی لانے کے لیے تو یہ چیز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیرود کرنے والے کے لیے بھارتی پولیس کا لٹھ تیار وہ سین آپ دیکھ بھی رہے ہیں جہاں جہاں بیرود ہوا جہاں جن لوگوں نے لائن آرڈر ڈیشٹرگ کیا لٹھ لگا یہ بھی آپ نے دیکھا لیکن مدی پردیش میں بجرنگ دل والے تو نکال نکال کے سلیمہ گھروں سے باہر نکالنے کی نہیں دیکھو گے اور باہر جا کے بول رہے ہیں کہ نبی تیرے باپ کا نام جیشنیرام گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی گرفتاری کی خبر ہے کی نہیں آپ آپ سننیے یہی کر رہا ہوں بھارتی لوگ تنتر میں اگر سنویدھان کا سممان سرکار نہیں کرتی ہے چاہے سرکار اے بی سی ڈی کسی کی ہو تو ہم ایسی سرکاروں کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمیں بدلنے کا ادھیکار بھی باوہ صاحب کے سنویدھان نے دیا ہے آج جو پرستی ہے میں جان رہا ہوں اس بات کو کہ موجودہ سرکار پلورائیزیشن کرنا چاہتی ہے لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں اکیلا سرکار یا بھگوہ گینگ شامل نہیں ہے اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو پرووک کرتے ہیں آپ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں وہ تو ان کا تو ایجنڈا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان کا تو ایجنڈا ہے وہ یہ کرائیں گے انہوں نے پیسے دے کے بھگوہ گینگ اتارے تھے انہوں نے سب کچھ کر کے اتارے تھے تاکہ کچھ ماحول بنے ہم نے ان کے ایجنڈے کو سفل کیا اور اسلام کے نظر سے دیکھیں تو ہم نے سراسر پاپ کیا جرم کیا اور اگر دیش کے نگاہ سے قانون کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم نے ایسی سرکار جس سرکار کے رہتے ہوئے سنویدان پر عمل نہیں ہو رہا ہے وہ ایسی سرکار کے ایجنڈے کو مضبوط کیا تو دونوں درشتی سے وہ لوگ غلط ہیں جن لوگوں نے ہال میں ابھی جو تصویریں آرہے یہ شوشل میڈیا پر میں وہ مول بھی نہیں ہوں کہ میں شوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں رہتا ہوں میں ایکٹیو رہتا ہوں میں ٹویٹر پر بھی رہتا ہوں میں جو تصویریں دیکھ رہا ہوں ان تصویروں میں مسلمان کے لاؤنڈے اب لاؤنڈے میں بول رہا ہوں لڑکے سینیما ہولوں میں ڈانس کیے ہیں جا کر اندر اپدرب مچایا انہوں نے انہوں نے میں نے جیسے لگ رہا شاروک ان کا سگہ رشتے دار ان کے گھر راشن پہنچانے آئے گا ان کو سنکٹ میں بچانے آئے گا جب دیش میں سنکٹ آئے گا تو شاروک آئے گا بھر شاروک کا پچیس دیش مکان بنا ہوا مسلمانوں کے خلاب بول رہے ہیں آپ نہیں نہیں مسلمانوں کے خلاب نہیں بولنے ہیں ان شیطانوں کے خلاب بولنے ہیں جو اس بھگوہ دھاری ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں بھگوہ دھاری ایجنڈا ہے یہ یہ رسس کا پلندہ ہے رسس کچھ مسلمانوں کو پکر لیتا ہے اس کا مائنڈ ہائک کرا کے اس کو اتار دیتا ہے سڑک پر سڑک پر اترنا ہماری سمسیوں کا سمادھان نہیں ہے ایک سوال اور لے لیتی ہوں ابھی جس طریقے سے حلہ کٹ رہا ہے پتھان کا وہیں بی بی سی فائل آپ کو پتا ہوگی جو موڈی کی آئی ہے اس کو لے کر جو ہے بھارت میں بیل لگا دیا گیا ہے یہ بھی پتا ہوگا کیسے لگایا اور کس نے لگایا ہے لیکن جی نیو میں جب وہ سکریننگ ہونے جاری تھی تو وہاں جو ہے پتھر بازی کی گئی ڈیٹین کیا گیا جامیا پر سکریننگ ہونے والی تھی تو وہاں پر سٹوڈنٹ کو گھسٹ گھسٹ کے پکڑ کے لے جایا گیا آتنک وادیوں کی طرح آج ڈیو پر ہونی تھی تو وہاں پر بھی سٹوڈنٹس پر ڈنڈے برسائے گئے اور گھسٹ کر لے جایا گیا اس پر کیا کہنا چاہیے دیکھیں جب سرکار نے بین کیا ہے تو چاہے جینی ہو ڈیو ہو جامیا ہو جو لوگ بھی سکریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اوپن وہ سمویدھان کے خلاف ہے سرکار چونی ہوئی سرکار ہے ٹھیک ہے سرکار میرے من کی نہیں ہے ٹھیک ہے سرکار سمویدھان پر ست پرتیشت کھڑی نہیں اتر رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے سرکار نے بین کیوں لگایا یہ یہ پرشن ہے کہ سرکار نے بین کیوں کیا لیکن سرکار کوئی ادھکار ہے بین کرنے کا اور بحیثیت بھارتیہ ہونے کے ناتے جو لوگ دعائی دیتے ہیں کہ ہم باوہ صاحب امبیدھان کے بنائے سمویدھان پر اکشرشہ چلتے ہیں ان کے لیے بھی سرکار نے اگر بین کر دیا وہ اسمویدھانک ہو گیا پرتیبندیت ہو گیا اس کو دیکھنا دکھانا یہ اپراد کی شرینی میں آتا ہے ایک بات اب سرکار نے بین کیوں کیا لوگ تنتر میں یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے بین کیوں کیا یہ دنیا جانتی ہے کہ دوہزار دو میں جو کچھ ہوا گودھرا میں کتھی طور پر رام بھکتوں کے اس سمو کو سابرمتی ایکسپریس میں جو آگ لگائی گئی آج تک دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ سابرمتی ایکسپریس کے ڈبوں میں ان ڈبوں میں جس ڈبے میں وہ رام بھکت کتھی طور پر تھے جو عیدیہ یاترہ کو جا رہے تھے ان ڈبوں کو چن کر کس نے آگ لگایا کس کو یہ پتا تھا کہ ایس پور ایس تھری ایس ٹو میں ہی رام بھکت ہیں سوال پہلے سمجھئے کوئی مسلمان میں کہا رہا ہوں مسلمان پہ میں کیوں گرم ہوتا ہوں اب مددوں کی بات ہی نہیں کر رہا یہ مددہ کسی نے نہیں اٹھایا بھائی ایس سکس میں ہی کیوں آگ لگا نہیں مسلمانوں کو کو کیسے پتا چلا کہ رام بھکت اس میں جا رہے ہیں کیوں مسلمان ریلوے کا افسر تھا کیا بھائی ٹکٹ جو کٹتا ہے تو نام کا ڈیٹیل تو ریلوے کے پاس ہے نا پبلک کے پاس ہے کیا آج نئی دلی سے ایک ٹرین کھولی ہے آپ بتائیے تیس فور میں کون کون برادری کے لوگ ہیں بتا پائیے گا کوئی پترکار بھارت کا نہیں بتائے گا کوئی پولیس نہیں بتائے وہ ریلوے کو پتا ہے تو سابر مطی ایکسپریس کے انہی ڈبوں کو کیوں جلایا گیا جن ڈبوں میں رام بھکت یاترہ کر رہے تھے سادش نمبر ایک سادش نمبر دو کہ آخر آگ لگ گئی سارے رام بھکت اس میں جل بھن گئے کوئی سرکار کے پاس ریلوے کے پاس آگ بجھانے کا کوئی منہ سامان نہیں تھا تیسرا سوال تھا کہ گودھرہ میں ہی کیوں یہ گھٹنا گھٹی گودھرہ میں کتنی بڑی آبادی کتنے دعود ابراہیم جیسے لوگ موجود تھے جو انہوں نے یہ کام کر دیا آخر اصل مجرم کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا دیش کی ادھکان شروع یہ سوال کروں گا مجھے بھی اٹھا کر رکھتے گا کیونکہ نیتیش ریل منتری بنے حل نہیں ہوا ممتہ بنرجی ریل منتری بنی وہ جو سی آر پی ایف پہ حملہ وہ آج تک پتہ نہیں چلا نا آٹ ڈی ایکس کہاں سے آیا گاڑیاں کیسے آگئیں کیسے ہمارے جوان شہید ہو گئے بمبلات ہو گئے پلواما کی بات کر رہا ہوں ایسے انیکوں راہس ہیں جس کو کیبل موڈی جنے چھپا رہے ہیں تمام دل اس میں شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتھت طور پر دلیتوں کے بیچ جا کر روتے ہیں کہ میں بابا صاحب کا نوائی ہوں رام داس اٹھاولے جیسے اودیت راج جیسے جتنے بھی رام مر گئے رام بلاس پاسوان جیسے دل ادھر پٹ ادھر چٹ ادھر ابے جو بابا صاحب کا نوائی ہے تو جب سنبیدان سنکٹ میں ہے کہہ بھی رہا بھاشن میں سنکٹ میں ہے تو سنبیدان تو سنکٹ میں چھوڑ دیا خود اپنا سنکٹ ختم کر کے جا کے ستہ سے مل گیا ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی اور دلیتوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو جھوٹ منت سے بولتے ہیں یہ جو بی بی سی نے کیا ہے بی بی سی نے ایک 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 فیکٹ فائنڈنگ کا کام کیا کہ بھائی حقیقت میں دو ہزار دو میں کیا ہوا تھا کس کی شہ پر ہوا تھا پردے کے پیچھے سے کون کھیل رہا تھا کون تھا جس نے اتنی کیوں اتنے لوگ مارے گئے سوال تو یہ دیش کے لوگوں کو آج بھی کرنا ہے لیکن یہ بی بی سی نے کیا سرکار کو پتا تھا کہ اس سے گھیرے میں دیش کے پردھامتری نرندر موڈی سیدھے سیدھے آ رہے تھے سپریگ کورٹ نے کلین چیٹ دے دیا ان کو دے دیا شادی کو دے دیا ہرین پانڈیا وہاں کے گری منتری مارے گئے پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارا جسٹس لویا مارا گیا پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارا یہ تو بہت سارے راز وہ بند ہے جیل میں کیا کہتے ہیں آئی پی ایس جو ہے اس کا ابھی تک کچھ آتا ہی پتا نہیں کہ اس کا جرم کیا تھا سنجیب بھٹ اس کا کچھ نہیں پتا چلا عشرت جہاں ان کاؤنٹر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہوا کیا جرم تھا تو رہاست تو بہت سارے ہیں لیکن کیا ان رہاست پر پردہ ڈالنے کا کام کون کر رہا ہے اور پردہ کھولنے کا کام کون رہا ہے بی بی سی چونکہ بیدیشی ہے اور بریٹیش کا ہے تو وہ تو ڈرتا نہیں ہے اس نے سچ کھولا تحت تک وہ پہنچا اس نے ایک دیکومنٹری بنائی لیکن سرکار کو لگا دو باتیں ایک تو سیدھے سیدھے موجودہ سرکار کے مکھیا اس کے نشانے پر آ رہے تھے اور دوسری کہ یہ کہ پرانے زخم کو کب تک سوال یہ ہے کہ جو سکریننگ کر رہے ہیں نہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں وہ بھی جرم کر رہے ہیں سچائی نہیں پہنچنی چاہیے نہیں نہیں پہنچنی کی بات نہیں ہے آپ بات سمجھئے سب کچھ موجود ہے آپ دیکھئے آپ حلہ کیوں کر رہے ہیں سرکار نے غلط جو چیز غلط ہے جو موجود ہے بین کر دیا ہے ہٹا رہے ہیں اور جب بین کر دیا ہے تو اب آپ زید کر رہے ہیں کہ چھے بجے ہم جامعہ میں سکریننگ کریں گے مطلب کیا ہوا سرکار کو آپ چیلنج کر رہے ہیں ستہ کو چیلنج کر کے کبھی بھی ستہ بدلی نہیں جا سکتی ہے ستہ کو بدلنے کے لیے ڈیموکریسی میں ایک رول بنا ہوا اس رول پر چلی ہے ایک راستہ بنا ہوا وہ راستے پر چلی ہے الیکشن میں تو بکتے ہیں ٹکے ٹکے میں یہ لوگ الیکشن میں تو ٹکرے ٹکرے میں بڑھتے ہیں الیکشن میں ایک ایک سیٹ پر چار چار او بی سی ایس سی مسلم سب لڑ لڑ کے منوادیوں کو جیتنے کا موقع دیتا ہے پیسے کھا کھا کر چناو لڑواتا ہے اور ووٹ بھی زیادہ تر ہمارے لوگ انہی منوادی پارٹیوں کو ڈالتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ایسے اور ویسے اور یہ وہ یہ کیا طریقہ ستہ سے ٹکرا کر سمسیا کا سمادان نہیں ہو سکتا ستہ سے ٹکرانا بھی اپراد ہے اور اپراد صرف یہ نہیں کہ وہ سمبیدانی کا اپراد ہے ساماجی کا اپراد ہے اس ساماج کا بھی نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں ادارن آدیواسیوں کی ٹیم بنی وہ نکسلی نکسلی بنی ستہ سے ٹکرا ہی رہا تھا آپ کو پتا ہے نکسلواد کے نام پر آدیواسیوں کا کتنا مطلب شوصن ہوا ہے کتنا اتیچار ہوا کتنا ظلم سہنہ پر کتنی پریوار برباد ہو گئے چلا کوئی اور رہا تھا لیکن آدیواسی سیدھے سیدھے اس کے چپیٹے میں آگئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستہ سے سششتر ٹکراؤ یا شابدک ٹکراؤ ٹکراؤ مطلب تو تو یہ کرے گا میں نہیں ہونے دوں گا تو بین کرے گا میں دکھاؤں گا دیکھوں گا کھل کے دیکھو یہ غلط چیزیں غیر سمبیدانک بھی ہیں غیر سماجک بھی ہیں بین ہو گیا آپ کو بہت من ہے دیکھنے کا بند کمرے مل جائے گا کہیں ابھی بھی ہے شوشل میڈیا کا دنیا بہت لمبا چوڑا منہ ایک جگہ نہیں ہے ہر جگہ وہاں پر بھوم رہا ہے لنک ڈال رہے ہیں بی بی سی ڈوکیمنٹری وہاں پر تو بین بند کیا جا رہا ہے وہاں پر نہیں کئی لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا کئی لوگوں نے رکھ لیا کئی لوگ دائیں بائیں کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیکھنے والوں کو ایک بات بتاؤ بہت ساری پستکیں بھارت میں ایسی رہی تسلیمہ نصرین کی لکھی پستک وہ بین ہوئی تسلیمہ نصرین بھاگی یہاں سے سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی وہ بین ہوئی آپ جب ریسرچ کریں گے کہ جو پستکیں بین ہوئی ہیں اب تک بھارت میں ان پستکوں کی خریداری سروادھیک ہوئی ہے بین ہونے کے بعد جیسے ہوتا ہے بین ویسے انسان ہوتا ہے بے چین اور کیوں بین ہوا جستجو بڑھ جاتی نہیں اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ آخر تھا کیا اس میں مسالہ تو اس چکر میں وہ چیزیں یہ مانب سو بھاپ ہے یہ مانب سو بھاپ ہے جیسے وہ پتھان کا بیروض کرنے آیا بیروض کرنے کوئی نہیں آتا تو سمرتن میں اتنا بے وکب لوگ اترتا نہیں بین بھی بی بی سی بین بھی بین کا مطلب بے چین آپ نے کر دیا آپ بین نہ کرتے چلا کتنے فلمیں آئی اسی گھاٹ نبی گھاٹ یہاں کون سی فلم نہ چلی ہے اس دیش میں کون سی ڈیکومنٹری نہ چلی ہے سرکار اپنے پیر پر کلاری کیوں مارے گی بین کر کے تاکہ اور لوگ دے گی روچی بڑھ گئے یہ سرکار بھی آپ میڈیا کے ذریعے ساری باتیں سرکار تک بھی جاتی ایسا کہ آپ کا چینل سرچ نہیں ہوتا ہوگا میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ جن جن چیزوں کو پرتبند کیا جائے گا مانب سو بھاو بچوں کو بیٹا یہ چیز مت چھونا وہ بچہ اب اسی چکر پر جائے گا پاپا نے کیوں منا کیا چھونے سے اسی کو دیکھا جائے پہلے یہ ایک مانب سو بھاو ہے جو مانب سو بھاو ہے وہ پرکرتی پر آدھاری تو اس کو آپ بدل نہیں سکتے بیچے نہیں بڑھا نہیں 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 آئے گی کیوں ہوا کیسے ہوا یہ سرکار نے روکا کیوں تو بیروت کیوں ہو رہا تو جو ستجو آپ کی بڑھ جائے گی تو بی بی سی کے ڈیکومنٹری میں بھی یہی مسئلہ ہے یہاں بھی بیچینی لوگوں کی بڑھ گئی کہ آخرہ اس کا کیا ہے اس میں کہ سرکار نانن فالن میں بین کر دیا ہے تو یہ جاننے کے لیے جو لوگ جہاں بھارت میں اعمال لی بلے بول نہیں دوسرے دیشوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل شوشل میڈیا جو ہے وہ ورلڈ وائیڈ ہے نا وہ بھارت تک سمیت ہے آپ کا تو کہیں نہ کہیں وہ آپ دیکھ لیں گے دیکھنے والے دیکھ لیں گے لیکن میں اپنی طرف سے ایک بات کرو جس کو سرکار نے پرتیبند کر دیا وہ آسم ویدانک ہے غیر قانونی ہے اس کا دیکھنا دکھانا سب جرم کی شرینی میں ہے اور کوئی الگ اعلان کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا دکھاؤں گا سکریننگ کروں گا ٹائمنگ بتایا جا رہا پرشاسن کو کہیں سے خبر مل رہی ایک بات بتائی آپ چھے بجے میں یہاں پر بی بی سی ڈیکومنٹری دیکھوں گا پرشاسن پوری سی آر پی ایف بھر چکی تھی ایک بزتے بزتے دلی پولیس کا بھی جمعوڑا ہو گیا تھا اور پتہ چلا کہ چھے بجے سکریننگ ہوگی پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سا مہامرک ہے جو سرکار کو خبر پہلے بھیجوا رہا کہ آج بھائی میں دیکھوں گا یہاں پر نہیں کوئی گینگ ہے جو سرکار سے ہی ملا ہوا ان اسٹولینٹوں میں کتھت طور پر یہ ایسے فائی جو بام پنتھی ہے یا مسلم دھرا کچھ امبید کروا دی ہیں جو سرکار کو پہلے سے سوچنا دے رہے ورنہ دیکھ لیا جاتا اس کے بعد خبر ملتی اکثر تو یہ ہوتا نا بھائی کوئی سروزنک چیزیں ہوں گی تب ہی تو لوگ دیکھیں گے تو پھر بعد میں کاروائی ہوگی اب کوئی کسی کا مدر کرنے جا رہا ایک بات بتائی تو مدر کرے گا تب ہی تو پتہ چلے گا مار دیا شام میں اس کا ارادہ ہے مار سب خبر خبر کرے گا یہ اگر بارہ گھنٹہ سروزنک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی گینگ یہاں مضبوط نہیں ہے چھاتر سنگ کے اندر سارے ایجنٹ دلال بھرے ہیں چاہے وہ جینی اکھے ہوں چاہے جامیہ کے ہوں سوال ہے میں نہیں اٹھا رہا ہوں ایک گم لوجک آپ دیکھئے نہیں لوگ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں سارے اپراد کرتے بھی ہیں چھپا بھی لیتے ہیں لیکن اگر آپ خود دھول پیٹ کر کہیں گے سرکار سے ہم ٹکرا لیں گے اور سرکار سے نمٹ لیں گے تو یہ اکھار پھیکنے کا نعرہ دینے والے ادھیکانش لوگ جو ہیں یہ فرضی لوگ ہیں اکھار پھیکنے کے لئے دھراتل پر کام کرنا پڑے گا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کیوں اکھار کرنا جروری ہے ہوا میں تقریر کریں گے ہوا میں تیر مار کچھ نہیں ہوگا دو آزار چوبیس میں چار سو پار کا نعرہ دے چکی بی سو پار ہوا تو یہ حال چار سو پار ہوگا تو کیا ہوگا ابھی تو انورسیٹی کے گیٹ پر سے کھینچ رہا کمرے سے بھی کھینچ لے سرکار ساب دھان ہوئی تور طریقہ اپنا ایئے نیم بنائی رول بنائی جیون جینے کا سمویدانک ساماج دھارمک یہ چرطر انسان کے اندر بیک وقت ہونا چاہیے وہ ساماج بھی ہو وہ سمویدانک بھی ہو وہ دھارمک بھی ہو تب تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ورنہ صرف دھارمک ہوں گے فیل ہو جائیں گے صرف سماج ہوں گے صرف شبد جب آئے گا تو آپ فیل ہو جائیں گے اس لئے آپ کے اندر وہ سارے گن اکٹھے ہونے چاہیے بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ تھے گلام حافظ صاحب جنہوں نے تمام باتوں پر چرچہ کی اور سب سے ہٹ کر بات کی اور سب سے ہٹ کر بات رکھی جس طریقے سے پتھان کا سمرتھن یا ویرود ہو رہا ہے تو اس سے ہٹ کر بات کی انہوں نے اور بی بی سی فائل کو لے کر جو چاتر لگاتار سکریننگ کر رہے تھے جینیو ہو جامیہ ہو چاہے ڈیو ہو تو اس پر بھی ہٹ کر بات کی اور سب کے سامنے اور سب کے سمکش اپنے پکش رکھا تو اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں جنیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا بٹلا ہاؤس ڈلی